بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا انفریٹ ٹریڈ گروپ کے اوپر کہ اس کے جو مالک ہیں سفیان حیدر چیما بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آج میں تھوڑا سا ان کا ایک تلخ ماضی بتاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جو سڑکوں کے اوپر پیادل چلنے والا آج اس نے کمپنی کھڑی کر دی اور عرب پتی ایسے بن گیا لیکن جس طرح ہاؤزنگ سوسائٹی جو بلی ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے مالکان دعویٰ کرتے ہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے وہ ایک لینڈ گریبر ہیں وہ قبضہ مافیا ہیں رالپنڈی کے سب سے بڑے اسی طرح جو سفیان حیدر چیما ہے وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک ایسی کمپنی آئی ہے کہ ہم ایسا سکیم کریں گے کہ آپ سب پریشان ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے کہ یار سفیان حیدر چیما کے پاس کیسا دماغ تھا کہ اس نے ایسا چونہ لگایا کہ عوام ہاتھ ملتے رہے گے سفیان حیدر چیما کہ اگر میں بات کروں تو جس طرح یہ آل پاکستان پروجیکٹس میرے آج کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ نوجوان ہے یہ وہ شخص ہے اس قدر شاتر دماغ کا ہے کہ جب یہ آل پاکستان پروجیکٹس میں تھا یہ کمیشن ایجنڈ تھا کمیشن مافیا تھا تو وہاں پہ یہ پیسوں کے اوپر لڑتا تھا وہاں پہ یہ کھانے کے اوپر لڑتا تھا اس کے پاس کرایا نہیں ہوتا تھا جانے کے لیے تو یہ کرایا مانگ کر گھر واپس جاتا تھا اور آج وہ دیکھیں کہ اس نوصر باز نے کیسا اس نے دماغ اپنا چلایا اور چھے سے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں وہ آئی ٹی جی کے نام پر عوام سے فراڈ کر رہا ہے لوٹ مار کر رہا ہے جس طرح میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ جو ایسے بحروپیوں ہوتے ہیں جو نوصر باز ہوتے ہیں جو لوٹیرے ہوتے ہیں ان کا سپیشٹی جو ٹاسک ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے جس طرح انہوں نے اپنی ایک جو پروگرام کیا اور اس میں کہا جی آج میں ہم بتائیں گے کہ یہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آمیر مغل کہتا تھا کہ فائف سٹار ون مین شو نہیں ہے اسی طرح انفنیٹ ٹریڈ گروپ کے جو مالک ہیں صفیان حیدر چیما وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ون مین شو نہیں ہے کہ ہم لوٹیں گے ایسا لوٹیں گے کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ صفیان حیدر چیما نے وہاں پہ چوٹ ماری ہے کہ جہاں پر زخم برنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے صفیان حیدر چیما کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ان کو پہلی گاڑی ملی آل پاکستان پروجیکٹ سے تو اس کی وہ قسطیں ادا نہ کر سکے گاڑی واپس ہو گی خیر وہ گاڑیوں کی تو ایک علیدہ سٹوری ہے وہ داستان غم ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن صفیان حیدر چیما صاحب کہتے ہیں جن لوگوں کو ویڈرال نہیں ملا وہ مجھ سے رابطہ کریں اب جس طرح ماضی میں ہم پوسٹ مارٹم کرتے تھے یہ کمیشن ایجنڈ کے کمیشن مافیا کے سو کارڈ لیڈرز کے جو نیٹورکرز ہیں اس طرح ہم آپ کو اب روزانہ کی بنیاد پر صفیان حیدر چیما کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بحروپی ہیں جو لوٹے رہے ہیں یہ عوام کو کس طرح لوٹ رہے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ایک سائم نامی لڑکا ملایا ہوا ہے اس کے ساتھ مل کے یہ ایسا پلان تشکیل دیتے ہیں کہ ابھی جو ان کے پاس صرف میں نے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کیا یار ان کا موقف جان سکو کل کلا یہ نہ ہو کیونکہ مجھے پیغام موصول ہوا کہ جی سفیان حیدر چیما صاحب کہہ رہے ہم آپ پہ کیس کریں گے سر موسٹ ریکم میں تو کھڑا ہوں کیسز کے لیے آپ میرے پہ کیس کریں سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کراوڈ فنڈنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی اسل ایسنس نہیں ہے اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے ایف آئی اے نے انکوائری دوبارہ شروع کر دی ہے جب آپ یہاں سے دبائی بھاگ کے گئے تھے وہ گاڑی جو آپ دیکھے گئے تھے اس حوالے سے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور وہ انقریب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خلاف کیا تحقیقات ہو رہی ہیں صرف آپ ایک ویب سیٹ بنا کے عوام سے لوٹ مار کر رہے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی کمپنی کے ایسٹس کتنے ہیں جس طرح آپ نے دعویٰ کیا تھا جی ہم نے ستر فیصد ویڈرال دے دیا لیکن لوگ تو ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیگر ہم آواز بلند کریں گے آپ کی سکرین پر آگے تو یہ ہماری جو انیویسمنٹ ہے وہ بھی کھا جائیں گے اگر آپ واقعی جس طرح ماضی میں جو لوگ کہتے تھے کہ ہم عوام کی فلاو بہبوت کے لیے آئے ہیں آپ بھی عوام کی فلاو بہبوت کے لیے آئے ہیں چونہ لگائیں گے اکٹھا کریں گے اور بھاگ جائیں گے صفیان حیدر چیما صاحب کچھ خدا کا خوف کریں اگر آپ نے کمپنی چلانی ہے تو پاکستانی قوانین بنے ان قوانین کے اوپر عمل درامت کریں آپ کو معلوم ہے کہ جو ماضی کے بگوڑے تھے اب انہوں نے اپنی اپنی کمپنیاں لانچ کر لی ہیں بہت سی کمپنیاں ونڈر میکرز والے بھی دیکھ لیں وہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں دیگر اور بھی کمپنیاں آ چکی ہیں وہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں لیکن آئی ٹی جی کے حوالے سے میں پھر تمام عوام سے جو ان کے ممبران ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ صفیان حیدر چیما آپ کی انویسمنٹ اٹھا کر اس ملک سے باگ جائے گا ایم شاپنگ ورلڈ کا حال دیکھ لیں ان کے جو مالک ہیں وسیم اکرم وسیم راجپوت کیپٹن وسیم وہ آج کل کیپی میں انہوں نے دیرے جمعی ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ لوٹ مار کا بزار انہوں نے گرم کیا ہے اس طرح صفیان حیدر چیما صاحب کب یہی کام ہے لہور میں انہوں نے آفیسز بنا لیا ہے کہ جو شخص ماضی میں آدم امین چودری کے ساتھ پیسوس پہ لڑتا تھا آج اس نے کمپنی کھڑی کر لیا اور عوام کو کہہ رہا ہے کہ میں عرب پتی بن چکا ہوں لیکن ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے پٹرولیوم کو انہوں نے کہا تھا کچھ بھی صرف وہ ایک لوٹی رہا ہے وہ ایک بہروپیا ہے وہ ایک پلان لے کے آیا ہے اس پلان منی روٹیشن ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی آن لائن کمپنیز آتی ہیں ویب سیٹ بنا کے آپ سے لوٹ مار کرتی ہیں کمیشن ایجنڈ ان کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں صفیان حیدر چیما کے اوپر کچھ اور چیزیں جو ایف ای اے انکوائری کر رہا ہے کس چیز کے انکوائری کر رہا ہے نئے اپلیکیشنز جا چکی ہیں وہ کیے اپلیکیشنز ہیں یہ آپ کو آنے دنوں میں بتائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزوان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ